بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خزیمہ نام زینب ام المسعقین لفق سے مشہور تھی شروعی سے نہایت دریادل اور کشادہ دست تھی فقیروں اور مسکینوں کی امداد کے لیے ہر وقت کمر بستا رہتی تھی اور بھوکوں کو نہایت فیاضی سے کھانا کھڑایا کرتی تھی ان صفحات کی وجہ سے لوگوں میں ام المسعقین کے لقب سے مشہور ہو گئی تھی ان کا پہلان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوفی ذات بھائی حضرت عبداللہ سے جو کہ جلیل القدر صاحبی تھے ان سے ہوا تھا تین ہجری میں جنگ احد کے موقع پر حضرت عبداللہ نے لڑائی سے پہلے دعا مانگی کہ اے خالقے کون و مقا مجھے ایسا مقابل عطا فرما جو نہایت شجا اور غزمناک ہو میں تیری راہ میں لڑتا ہوا اس کے ہاتھوں سے شہید ہو جاؤں اور وہ میرے ہونڈ ناک اور کان کاٹ لے تاکہ میں توجہ سے ملوں اور تم پوچھے کہ اے عبداللہ تیرے ہونڈ ناک اور کان کیوں کاٹے گئے تو میں بتاؤں کہ الہی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بارگاہ الہی میں ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں شہادت کی بشارت دی گئی چنانچہ فرمایا خدا کی قسم میں دشمن سے لڑوں گا حتیٰ کہ وہ مجھے قتل کر کے میری لاش کا مشرہ بنائے مار کا کارزار گرم ہوا تو حضرت عبداللہ اس جوش سے لڑے کہ تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خجور کی ایک چھڑی عطا فرمائی جیس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا اسی حالت میں لڑتے لڑتے رتبہ شہادت پر فائد ہوئے مشرقین نے ان کے ہونٹ ناک اور کان کارڈ کر داگے میں پروڑ ڈالی اور یوں ان کی تمنہ پوری ہو گئی حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکا کر لیا اس وقت حضرت زینب کی عمر تقریباً تیس سال تھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاہ میں آئے ہوئے انہیں دو تین مہینے ہی گزرے تھے کہ پیغام عجل آ گیا خیر البشر نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی میں دفن فرمایا حضرت ختیجہ تلقبرہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں رخصت ہوئیں دوسری سب ازواج متحرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وفاد پائی رضی اللہ تعالیٰ انہا